فیصلہ ہماری حق میں آئے گا اس کے سب سے بڑی جو انٹ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اس بی کے یونیورسٹی نے ہم سے ناؤ سو اسی روپے ٹیسٹ دیا تھا جس پر جس صاحب برامتے اب ایچی سی نے اس کے جو فیس ہے اس کی مد کو بڑھا دیا ہے بارہ سو تین سو روپے اس سے بھی بڑھا دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جس صاحب ایچی سی کو یہ ٹیسٹ دوبارہ ریکنڈکٹ کرنے کے لیے کہیں انشاءاللہ فر امید رہیں چونکہ ایڈکیل جنرل صاحب نے آسر صاحب کنوں نے بھی ہمارے حق میں یہ بیان دے دیا ہے کہ سر آپ کے میربانی ہوگی جتنے کنڈیڈیٹس پاس ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنے پاس ہیں لیکن جب آپ رزلٹ آناو کر دیں گے رزلٹ آ جائے گا تو جتنے کنڈیڈیٹس پاس ہیں ان کے آڈرز ہونے کی اجازت دی جائے اور ج جو بچے ہوئے ہیں جو عدالت آلیہ جو فرمائیں گے اسی طرح ان کے ٹرسٹ کیے جائیں گے جس ادارے سے عدالت آلیہ جو ہے اپنے آڈرز میں جاری کر لیں گے اسی ادارے سے ٹرسٹ کنڈکٹ کر رہے جائیں گے تینکیل مجھے صاحب نے باقراموں سے کہا رہا کہ پاس ہیں فعلے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ تو آپ نے بھرکہ ہوئے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم پاس ہیں مجھے جو بھی میرے ٹرہ تو وہی ہوگا ہے مطلب میں بھو سری بات اکلوانا چاہتے تھے کہ یہ کہہ دے کہ ہم پاس ہیں تو اس سے پتہ چل جا کے شہاب لوگ ہوتا ہے آپ کو پہلے پتہ ہے میں نے نہیں بتایا میں نے اس کی مینم ٹیسٹ ہے پتہ بھی چلتا ہے صاحب محفوظ کا فیصلہ پر نے کہا کوئی ڈیٹ دیئے ہیں انہوں نے کوئی نہیں نہیں محفوظ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آج ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ لیں اور کل اناؤس کر دیں آج ہی کر دیں لیکن اس پر ٹائم لگے گا عامت تک میرے حمد میں لگ سکتا ہے تیرا ٹائیس کو تو چھتی آمیت گھورت کی ایک اپس کے تقرار سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ ہمارے خلاف آجائیں خدا نہ خواستہ پر کیا نا آجائے تو کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ ہمارے ہمارے ہم میں نہیں آتا تو انشاءاللہ اس وقت ساگھ میں ہماری ہی 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 سپرل کوٹ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اس وقت ساگھ میں ہی 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 صرف اگر خواستہ انشاءاللہ